اسلام علیکم فرنس پاکستان ائر فورس کی جانب سے ایچ کیو نائن بی سرفیس ٹوئر مزائز سسٹم کی ایکوزیشن سے متعلق نئی ریپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے پاک فضائیہ کی طرف سے اس چینیز ساختہ سسٹم کو اکوائر کیا جانے کی اوفیشل کنفرمیشن اس سسٹم کی افادیت اور فیچرز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا سو لیٹ سٹارٹ فرنس پندرہ مارچ دو ہزار بائیس کو شیئر کی جانے والی ڈیفینس اپ ڈیٹ میں آپ کو اگاہ کیا تھا کہ پاک فضائیہ نے چین کے ساتھ ایچ کیو نائن بی سرفیس ٹوئر مزائز سسٹم کا بقاعدہ کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے اس کے بعد پاکستان ائر فورس کی جانب سے اگست دو ہزار بائیس پاکستان کی سیونٹی فیفت انڈیپیننس ڈے کے موقع پر جاری کردہ ویڈیو میں جہاں دیگر ویپنز جیسا کہ ترک سافتہ کنجی ڈرون اور چائنیز سافتہ جیٹ این سی کی تصدیق کی گئی تھی وہیں ایچ کیو نائن بی سرفیس ٹوئر مزائل کی ایک لحاظ سے ایکوزیشن کی پہلی مرتبہ تصدیق کی گئی رحاظت تازہ ترین رپورٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ اس سسٹم کی باقاعدہ ڈیلیوری سپاک فضائیہ کو کر دی گئی ہیں یا بہت جلد متوقع ہیں اب ہم اس سسٹم کی ڈیویرپنٹ اور ویرینٹس کے علاوہ بنیادی خصوصیات پر بات کر رہتے ہیں پیورٹس ایچ کیو نائن جس کا ایکسپورٹ ڈیم ایف ڈی ٹو تھاؤزر نے یہ چین کا تیار کردہ ایک گراؤنڈ بیز ایکسٹینڈر ڈرین موبائل سیرفس ٹو ایرمیزائز سسٹم ہیں مغربی سورسز کے مطابق یہ چائنیز سسٹم ریشن ایس 300 پی ایم یو پر بیزد ہے جبکہ اس کو پہلی مرتبہ یوہائی ایر شو دو ہزار بارہ میں انویل کیا گیا تھا البتہ اس سسٹم کی ڈیولپنٹ پر کام نائنٹین نائنٹی سیون میں شروع کیا گیا تب سے اب تک اس میں کئی طرح کی اپگریٹس کی گئی ہیں جیسا کہ نیول ورجن انٹی ریڈیشن ورجن اور بیس ورجن کے بعد تین مزید ویرینٹس وغیرہ اس سسٹم کے اب تک جو تین ویرینٹس مطارف کروائے گئے ہیں ان میں پہلا ایش کیو نائن جس کو نائنٹین نائنٹی سیون میں مطارف کروائے گیا تھا میزائل ڈیفنس ایڈوکیسی کے مطابق اس کی رین دو سو کلومیٹر ہے جبکہ ایش کیو نائن اے کو نائنٹین نائنٹی نائن میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا اور اس سسٹم کی رین دو سو پچاس کلومیٹر بتائی گئی تھی ایش کیو نائن بی کو دو ہزار چھے میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا اور اس کی رین تین سو کلومیٹر ہے اہم بات یہ ہے کہ پاک فضائیہ کی طرف سے اس کا چائنیز آرنڈ فورسز کے زیر استعمال ایش کیو نائن بی ورجن ہی خریدا گیا ہے فرنز ایش کیو نائن بی کی رین تین سو کلومیٹر ہے جبکہ بی ورجن میں ڈیول سیکر یعنی سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ اور انفریڈ ہومنگ سیکر کا استعمال کیا گیا ہے ایش کیو نائن بی کے میزائل کی ٹاپ سپیڈ فور پائنٹ ٹو مارک بتائی جاتی ہے یہ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم تیس ہزار میٹر یعنی نائنٹی ایٹ تھاؤزن فیٹ کی بلندی پر ایریل تھریٹس کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس میں بلیسٹک اور کروز میزائل کی انڈیسپشن کے علاوہ ائرکرافٹس، ڈرونز اور لو فلائنگ اوبجیکٹس کے ساتھ ساتھ ٹیکٹیکل بلیسٹک میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے ایش کیو نائن بی کو اہم ملیٹری، ایکنومک اور سٹیٹیجک انسٹولیشنز کے ائر دیفنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آرمی ریکنیشن ویب سائٹ کے مطابق یہ سسٹم انٹنس الیکٹرونک جیمنگ اور بڑے پیمانے پر فضائی حملوں کے دوران نہ صرف ائرکرافٹ بلکہ مسلح ہیلیکاپٹرز، ڈرونز، کروز میزائل اور ائر ٹو گراؤنڈ میزائل حتیٰ کہ سٹینڈ اور پریسیشن گائیڈڈ میزائل کو بھی انٹرسپٹ کر سکتا ہے ایچ کیو نائن بی کا مزائل ٹو سٹیج ہے جس میں فرس سٹیج کا ڈائی میٹر سیون ہنڈڈ میلی میٹر اور دوسری کا فائیو سکسٹی میلی میٹر ہے اس مزائل کی ٹوٹل لیندھ یعنی لمبائی کی اگر بات کریں تو اس کی لمبائی سکس پوائنٹ ایٹ میٹر ہے اس سسٹم کے ایک لانچر ایریکٹر ویکل پر چار مزائل کنٹینر موجود ہیں ایچ کیو نائن کے مزائل کا وار ہیڈ ایک سو اسی کلو گرام اور سپیڈ مارک فور پائنٹ ٹو یعنی پانچ ہزار ایک سو چھاسی کلو میٹر پر آر ہے یہ مزائل تھرسٹ ویکٹر کنٹرول یعنی ٹی وی سی کے علاوہ کمبینیشن آف گائیڈنس جیسا کہ انرشیل گائیڈنس میڈ کورس اپلنگ اور ایکٹیو ریڈار ہومنگ سے لیس ہے ایچ کیو نائن بی سرفیس ٹوئر مزائل سسٹم کی ایک بیٹری کی اگر بات کریں تو اس میں ایک کمانڈ اینڈ کوارڈینیشن ویکل چھے ٹارگٹ ڈیزگینیشن ریڈارز فورٹی ایٹ میزائلز کے ساتھ ٹویلو لانچنگ ویکلز چھے کمانڈ اینڈ کنٹرول ویکلز چھے گائیڈنس ریڈارز ویکل اور ون نائنٹی ایٹ میزائلز ان کنٹینرز کے علاوہ ایک پوزیچننگ ایک کمیونیگیشن ایک پاور سپلائی اور ایک سپورٹ ویکل شامل ہوتی ہیں ایس کیو نائن بی سرفیس ٹوئر میزائلز سسٹم میں ورائیٹی آف ریڈارز کے ساتھ سو ٹارگٹس کو ٹریک اور پچاس کو انگیج کیا جا سکتا ہے ان ریڈارز میں ایس ٹی ٹو تھرٹی تھری انگیجمنٹ ریڈار اس کے علاوہ ٹائپ 305A اور ٹائپ 305B 3D ٹارگٹ ایکیوزیشن ریڈارز اور ٹائپ 120 لو آلٹیچوڈ ایکیوزیشن ریڈار شامل ہیں کچھ سورسز کے مطابق اس سرفیس ٹوئر میزائلز سسٹم کی بیٹریز میں وائی ایل سی ٹوئنٹی پیسیو ریڈار بھی آپشنل ہے جو سٹیلتھ ہیئر کرافت جیسا کہ بی ٹو اور ایف تھرٹی فائی وغیرہ کو ٹریک کر سکتا ہے یاد رہے کہ ٹائپ 305A یہی ایسے ریڈار کی رینج پانچ سو کلومیٹر ہے کیونکہ اس کو تھیلس کے گراؤنڈ ماسٹر 400AES سے ریڈار کے برابر تصور کیا جاتا ہے جس کی رینج بھی پانچ سو کلومیٹر ہے فرینڈز ایچ کیو نائن بی سرفیس ٹوئر میزائلز سسٹم کی پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ایکوزیشن اور بقاعدہ انڈیکشن کی صورت میں پاکستان کا لیئرڈ ایئر ڈیفنس نظام مکمل ہو جائے گا پاک آرمی کے ایئر ڈیفنس یونٹس کے پاس پہلے ہی شارٹ میڈیم اور میڈیم ٹو لانگ رینڈ کیٹگری میں سرفیس ٹوئر میزائلز سسٹمز موجود ہیں پاک آرمی ایچ کیو نائن پی کی صورت میں پہلے ہی اس سسٹم کا بیس فرجن اپنی سروس میں بقاعدہ شامل کر چکی ہے اب پاکستان ایئر فورس کی جانب سے 300 کلومیٹر رینج رکھنے والے ایچ کیو نائن بی سرفیس ٹوئر میزائلز سسٹم کی ایکوزیشن اس ایئر ڈیفنس کور کی رینج کو مزید بڑھا دے گی واضح ہے کہ لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم دراصل ایک پورے نظام کا نام ہے جس میں آپ کے شارٹ میڈیم اور لانگ رین گراؤنڈ بیسٹ اور ایئر بانڈ ریڈارز فائٹر انٹرسپٹرز اور سرفیس ٹوئر میزائلز سسٹمز کا پورا نیٹ پر شامل ہوتا ہے جس میں سے ہر ایک اپنی اپنی ثریٹ ببل میں ایریل تھریٹس کے خلاف ملکی سردوں کو محفوظ بناتے ہیں ویسے بھی شارٹ ٹائم اور سرڈن اٹیک یا انٹریجن کو فوری طور پر سرفیس ٹوئر میزائلز سسٹم سے ہی انٹرسپٹ کرنا ممکن ہوتا ہے کیونکہ ایک ائر کرافٹ کو اس طرح کے کسی سرڈن تھریٹ کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے اور اگر وہ پہلے سے فضاء میں موجود نہ ہو تو انکمنگ سرڈن تھریٹ کو ائر کرافٹ سے انٹرسپٹ کرنے کے لیے بارحال کچھ وقت درکار ہوتا ہے لہٰذا ایسے میں کوئک ریسپونس یا انٹرسپشن کے لیے ہمیں سرفیس ٹوئر میزائلز سسٹم پر ہی ریلائی کرنا پڑتا ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا اگر آپ پاکستان کے زیر استعمال تمام طرح کے شارٹ میڈیم اور لانگ ریل سرفیس ٹوئر میزائلز سسٹم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسی ویڈیو کے لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات